موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد بائیو و درگو دوستو اور عزیز بچو آج یوم آزابی یعنی پندرہ آغسط کا دن ہے اور اسی عنوان پر ہمیں سب جمع ہیں یہ ہمارے ملک کے لئے اور ہمارے لئے ایک جشن کا دن ہے اور یہ بھوشی کا دن ہے اس نے ہم سب اس دن اپنے کام اپنے کاربار کو اور اپنی بہت مصرفیات کو چھوڑ کر اس دن ہم جشن آدادی مناتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اہد کرتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں رہنے والوں اور ہمارے اس ملک پر اگر کسی طرح کی ہمارے رہتے ہوئے آ جائے تو پھر ہم انہیں بزرگوں کی طرح قربانیاں پیش کریں گے یہ اور بات ہے کہ ملک کے حالات دوسری طرف جا رہے ہیں لیکن بہادر اور سمجھدار شخص وہی ہیں جو مشکل حالات میں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو نہ بھولیں مشکل حالات میں اور آسان حالات میں تو سب سب کو یاد کرتے ہیں اس لئے کہا کہ بہترین دوست وہ ہے جو ہمیں دوست کی پریشانیوں میں اس کے کام آئے مسئلتوں میں کام آئے تو ہمارا ملک اور ہماری یہ زمین کرا رہی ہے لیکن اب اس کی درد کو سننے والا کوئی نہیں ہے تو کم آز کم یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کے ساتھ ان کی حوصلہ وزائی کے لیے ان کے گارجین اور ذمہ دار حضرات اگر موجود رہیں گے تو یہ بہت خوشائن بات ہیں میں حضرات کرتا ہوں کہ گاؤں کے وہ تمام حضرات جو ہی تک مدرسہ میں نہیں آئے ہیں پرائے کرم مدرسہ میں تشریف لائیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج پرچم کشائی کی ذمہ داری آلی جناب ڈاکٹر محمد آصف صاحب اتیقہ میموریل چائرنڈ ہیر کیر سلامیت خریمہ مور سلامیت کریں گے اور ان کے پرچم کشائی کے بعد ہی اس پرگرام کا آغاز ہوگا لہذا ہم زیادہ کچھ تو نہیں کر سکیں اور زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن جتنی آدمی کی کے اندر کیپسٹی ہے جتنی طاقت ہے جتنی قوت ہے صلاحیت ہے اتنا تو کرے یعنی حتر امکان جس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے حتر امکان اس کو کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے ہو سکے کوشش کریں تو ہم ہتر امکان کوشش کریں گے کہ ہم اس پرگرام کے ذریعے سے یہ میسیج اور یہ پیغام ملک کے لوگوں کے اعنامہ دوسروں کو دینے کی کوشش کریں گے کہ ہم آج بھی ملک کے اندر پیار پاپس سے امن و شانتی سے آپ سے بھائی چارگی اور اندرتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت ہی اہم پیغام ہے اور ہمیں ہر حال میں اس پیغام کو اپنی زندگی سے دینا پڑے گا اپنے اعتبار سے اس پیغام کو دینا پڑے گا کہ ہمارے بزرگوں کا یہی وطیرہ رہا ہے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے تمام دھرموں کے لوگ آپس میں ملجل کر رہیں گے ایک دوسرے کے دکھ دلگ میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے ضرورتوں کو پورا کریں گے ہمیشہ ملک کے اندر گاؤں کے اندر سوسائیٹی کے اندر محلے کے اندر شہر کے اندر پیار محبت اور حامن شانتی بنا کر رکھیں گے اگر ہم نے اس پیغام کو بھلا دیا تو ہم بھی انہی جیسے ہو گئے جنہوں نے آج اس پیغام کو بھلا دیا ہے اس لئے ہمیں وہ طریقہ اور وہ راستہ ایک دار نہیں کرنا آئیں گے ہمیں تو اپنے بزرگوں کا سلطسالہ ان کا طریقہ اتیار کرنا ہے اس لئے ہم اس کی بھرپور کوشت کریں گے اور صرف یہ رسمی طور پر منا لینے کا نام جشن آزادی نہیں ہے کہ ہم نے منا لیا جنڈہ پھیڑا لیا بس ختم نہیں اس چیز کو اس پیغام کو اپنے زندگی کے اندر لانا اور اسی کا دوسروں کو درس دینا اسی کی طرف لوگ کھیس کر لانا اسی کی دوسروں کو دربیت دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اس لئے ہم سب آج جشن آدادی کے موقع پر یہ اہد کریں کہ ہم اپنے پڑوسیوں اپنے گاؤ موالو اپنے تمام وطن کے لوگوں سے پیار محبت اور بھائی چارگی اندردی کا برداؤ کریں گے ہم کسی ایک کے ساتھ کسی طرح کی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے کہ ان کے دل کو ڈھیس پہنچے اور ہم ان کے ساتھ پیدباؤ نہیں رکھیں گے یہ پورے وطن کے لوگوں کی ذمہ داری ہے اس لئے ہم سب اس پیغام کو سمجھے اور غور کہیں اسی پر جو ہے سمی زندگی گزارے گزارے سمجھے شکریہ سمجھے ہوگی کرتے ڈھیس آز شکریہ جس ڈھیس 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 اسلام علیکم موسیقی ہر رنگ سے ہے خوشحالی ستمتی صادقی کا ہے کہ سریعہ رنگ آزادی کہ وہ پہچان کا جنڈا وہ پہرایا جایا دیکھو کہ ہندوستان کا جنڈا وہ پہرایا جایا دیکھو کہ ہندوستان کا جنڈا لکیرے اس میں ہے چوپیس گھنٹے کا اشورہ ہے بناوے چکر اس میں ہے کتاو کی شان کا جنڈا وہ پہرایا جایا دیکھو کہ ہندوستان کا جنڈا وہ پہرایا جایا دیکھو کہ ہندوستان کا جنڈا مہت مہتمنہ گاندی اور گہرے حروب بربت سندگی کی آیا دیکھو حسین احمد کلام آزادی آرسلتان کا جنڈا وہ پہرایا جایا دیکھو کی ہندوستان کا جنڈا او بیہا بیان بیانے کو کی ہندوستان کا جنڈا اپوت ارمو غابت بھا اچارا ہے عظیم اس میں شہیدوں کی یہ ہمت کا بھلے اوشان کا جنڈا او پہلایا گیا دیکھو کی ہندوستان کا جنڈا او پہلایا گیا دیکھو کی ہندوستان کا جنڈا سلام علیکم اوپوت بھلے اوشان کا جنڈا کی ہندوستان کا جنڈا او پہلایا گیا دیکھو کی ہندوستان کا جنڈا